بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے ہے تو یہ بھی دجالی فتنہ لیکن ایسا فتنہ جس کی شروعات تو بہتر تھی لیکن جیسے جیسے اس فتنے نے ترقی کی منازل تیہ کی یہ فتنہ خود ان دجال کے پیروکاروں کے لیے خطرے کی علامت اور چیلنج بن گیا جی ہاں دوستو موجودہ ٹیکنالوجی جسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہا جاتا ہے یعنی مصنوعی زہانت سننے میں یہ نام بھلے عجیب لگتا ہو لیکن یہ سچ ہے کہ یہ نام موجودہ دور کا سب سے بڑا چیلنج ہے اور یہ مکمل طور پر کمپیوٹرائیز ٹیکنالوجی ہے جسے خود انسان نے تیار کیا ہے لیکن اس وقت یہ انسانی زہانت کو بھی پیچھے چھوڑ چکی ہے خواتین حضرات مصنوعی زہانت کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اپنے سیل فون کو سمجھنا ہوگا اگر ہم اپنے سیل فون کی میمری پر کوئی پروگرام تلاش کرتے ہیں تو بعد میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے وہی پروگرام بند کرنے کے بعد بھی اسی طرح کے کئی پروگرام آپ کی سکرین پر گردش کرتے ہوئے ملیں گے یعنی آپ کا سیل فون آپ کی میمری کو پڑھ رہا ہے اور آپ کی پسند کے مطابق اس نے وہی چیزیں آپ کو مہیا کرنا شروع کر دی جس کو آپ نے پسند کیا اس کے علاوہ کئی ایسی اپلیکیشنز بھی آپ کے سیل فون میں موجود ہیں کہ اگر آپ کسی جانور کی پہچان کروانے کے لیے کوئی ایک تصویر سیل فون کو دکھائیں تو بعد میں چاہے اس نسل کا کوئی اور جانور بھی آپ کے سیل فون کے سامنے آئے گا تو آپ کا فون آپ کو الرٹ جاری کر دے گا مزید سمجھنے کے لیے آپ گیمز کو ہی لے لیجئے آپ چاہے فون پر شترنج ہی کیوں نہ کھیل رہے ہوں لیکن وہاں بھی آپ کا مقابلہ آپ کے فون کے ساتھ ہی ہو رہا ہوتا ہے جو کہ دماغی طور پر اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ آپ کو حرابی دیتا ہے یعنی اس کا مطلب آپ کا سیل فون پہلی چھوٹی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت ہے جو آپ کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ ذہنی طور پر مقابلہ کرتی ہے ناظرین اگرام اس ٹیکنالوجی کو اب مزید ایڈوانس کر کے اس سے جو چیزیں ایجاد کی جا رہی ہیں ان میں ٹرانسپورٹیشن جیسے کاریں بسیں ٹرک اور موٹر سائٹلنگ قابلے ذکر ہیں جو کسی بھی خطرے یا حادثے کے وقت خودکار طریقے سے بند ہو سکتی ہیں اور جن جن ممالک میں یہ چیزیں اس وقت چل رہی ہیں وہاں کئی ایسے واقعات ریکارڈ کیے گئے ہیں جن میں ایکسیڈنٹ لازم تھا لیکن اس خودکار مصنوعی ذہانت کی وجہ سے وہ ٹرک بس یا کار خود بخود بند ہو گئی اور اسی مصنوعی ذہانت کو استعمال میں لاتے ہوئے کئی ایسی مشینیں ایجاد کی جا رہی ہیں جن میں یہ ذہانت موجود ہوگی کہ وہ فوراں خطرے کا ادراک کر کے بند ہو جائیں گی جیسے کہ کوئی الیکٹریکل آری جو بڑی بڑی لکڑیوں کو کاٹنے کا کام کرتی ہے اور اگر اس آری کے ذریعے کسی انسان کو کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہو تو وہ خودکار طریقے سے بند ہو جائے گی یا کوئی ایسی پریس مشین جس میں کام کرتے وقت اگر کسی کا ہاتھ آنے کا خدشہ ہو تو وہ مشین کسی خطرے کو محسوس کرتے ہوئے خود با خود بند ہو جائے گی لیکن دوستو اگر تو بات ان خودکار استعمال کی چیزوں تک محدود ہو تو نہ صرف یہ بہتر ہے بلکہ اس سے انسانوں کی جان بھی محفوظ رہے گی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب اسی مسنوی ذہانت جس کو سائنسی زبان میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہا جاتا ہے اسی کو روبورٹس میں منتقل کیا جا رہا ہے روبورٹس کو سوچتے ہی آپ کے ذہن میں ایک ایسی مشین کا خیال آ جائے گا جو بظاہر تو انسانی طرز پر بنائی گئی مشین ہے اور انسانوں کی طرح حرکت بھی کرتی نظر آ رہی ہے لیکن ذرا سوچیں اگر اسی مشین پر انسانی چمڑی چڑھا دی جائے اور اس کے دماغ کو اسی مسنوی ذہانت کے ذریعے اتنا طاقتور کر دیا جائے جیسا کہ پہلے ہی ہم بتا چکے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی پیارہ مر جائے اور بلکل اسی طرح کا جیتا جاگتا انسان اس کے رشتہ داروں کے سامنے لا کھڑا کیا جائے جو اسی کی طرح بولے حرکتیں کرے تو کیا حالت ہوگی ناظرین اکرام آج یہی مسنوی ذہانت جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لے کر اتنی طاقتور ہو چکی ہے کہ اس سے نئے نئے روبوٹک انسان بنائے جا رہے ہیں جو دیکھنے میں بلکل انسان کی طرح ہوتے ہیں ان کے خودکار انسانی مشینی دھانچے پر سلیکون کی چمڑی چڑھائی جاتی ہے جو بلکل انسانوں کی طرح ہوتی ہے اور اس طرح ان کے بال اور آنکھیں بھی لگائی جاتی ہیں اور ان کے دماغ کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے مسنوی ذہانت دے دی جاتی ہے جس سے وہ ناقابل تسخیر بن جاتے ہیں اور جس ٹیکنالوجی کے تحت ان تمام انسانی روبوٹس کو تیار کیا جاتا ہے اس کا نام ہے نائی ڈی اے شاید آپ نے یہ نام میمری کارڈ کے اوپر یا اور بھی کئی الیکٹرونک کی چیزوں پر پڑا ہو آج یہی نائی ڈی اے نامی ٹیکنالوجی تمام روبوٹس کو مسنوی ذہانت عطا کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے ناظرین اگرہ مشہور سانشدان ایلن کا کہنا ہے کہ پہلے تو آنے والے وقت میں تمام لیبر انہی مسنوی روبوٹک انسانوں پر مشتمل ہوگی تمام سنتی اداروں میں ہوتلوں میں دفتروں میں ریسٹورنٹس میں عام دکانوں اور سٹورز پر یہی روبوٹس کام کریں گے جن سے زیادہ سے زیادہ کام لیا جا سکے گا اور ان کو دینا بھی کچھ نہیں پڑے گا ظاہری سی بات ہے کہ ایک مشین کو کیا ضرورت ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ اس مشین میں کبھی کبار کوئی تقنیقی فالٹ آنے پر اس کو دور کیا جائے معیشت کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے ایک عالمی بے روزگاری جنم لے گی جو آگے چل کر کسی علمیے پر ختم ہوگی اور اس علمیے کے اندازہ لگانا فی الحال بہت مشکل ہے پھر دوسرے نمبر پر آہستہ آہستہ تمام ڈاکٹرز انجینئرز اور سنتی کاریگر بھی یہی روبوٹ بنا دیے جائیں گے جس سے جدید ٹیکنالوجی کی تمام آپشن تمام سیکرٹس ان روبوٹس کے پاس آ جائیں گے اور وہ اپنی اسی مصنوع ذہانت کے تحت جسے چاہیں تخلیق کریں اور جسے چاہیں فنا کر دیں گے تیسرے نمبر پر مختلف ممالک ان کو یونیورسل سولجرز کا نام دے کر فوج میں شامل کرنا چاہتے ہیں تاکہ جنگوں کے دوران انسانی جانوں کے نقصان سے بچا جا سکے لیکن ان کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ ان کی کمپیوٹر میمری کو ہیک کر کے ان کو اسی ملک کی تباہی و بربادی کے لیے استعمال کیا جا سکے گا جس کی فوج میں یہ شامل ہوں گے اس کے علاوہ سٹیفن ہاکنگ نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ ٹیکنالوجی کی تیزی سے ہوتی ہوئی ترقی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اگر یہ ٹیکنالوجی اپنے اروج پر پہنچ گئی تو اس کی سب سے پہلی خواہش یہی ہوگی کہ اس مشینی روبورٹ کے علاوہ اور کوئی بھی انسان اس دنیا میں نہ بچے اور انسان کو ختم کر کے وہ اپنے اس خالق کو ہی ہمیشہ کے لیے اس صفحہ ہستی سے مٹا دے گا جس کے پاس اس ٹیکنالوجی کو بند کر کے اس مشینی انسان کو مفلوج کرنے کی چابی موجود ہے اور اس کی ایک مثال تو ہمارے سامنے آ بھی چکی ہے جب ایسی ہی مصنوع زہانت پر مبنی مشینی لڑکی صوفیہ کو تیار کر کے سعودی عرب بھیجا گیا جہاں پر اس نے صحافیوں اور دانشوروں کو ایسے ایسے جواب دیئے کہ وہ لا جواب ہو کر رہ گئے اور اسی بات سے متاثر ہو کر سعودی عرب حکومت نے اس کو اپنی نیشنیلٹی دے ڈالی جب اس مشینی لڑکی سے صوفیہ نے سوال کیا کہ اگر آپ کے ہاتھ میں اس دنیا کا اشتیار دے دیا جائے تو آپ پہلا کام کیا کریں گی جس پر اس لڑکی نے جواب دیا کہ سب سے پہلے میں اس دنیا میں تمام انسانوں کو ختم کر دوں گی یہ جواب سن کر وہاں پر موجود تمام لوگ سکتے میں آگئے تھے خواتین عظیرات اس وقت جاپان اور جرمنی میں ایک بہت بڑی تعداد میں یہ ربورٹ مسنوی ذہانت کے تحت ایک شہری کی زندگی گزار رہے ہیں اور اس مسنوی ذہانت کے تحت بنائے جانے والے انسان کے ساتھ جرمنی کے شہر میں ایک مقابلہ شترنج کروایا گیا جس میں اس ربورٹ نے انسان کو ہرا کر پورے حال میں سناٹا تاری کر دیا اس کے علاوہ سٹیفن ہاکنگ کا کہنا تھا کہ ایسے ذہنی طور پر مفلوج انسان جن کے دماغوں نے کسی چوڑ یا حادثے کے تحت کام کرنا بند کر دیا یا ان کے جسمانی آزا کسی بیماری یا قدرتی حادثے کی وجہ سے کام کرنے کے قابل نہیں رہے ان کے دماغوں اور جسمانی آزا کو بھی اسی مسنوی مشینی ٹیکنالوجی کے ماتحت کر کے ان کو اس معاشرے میں ایک لمبی زندگی گزارنے کے قابل بنایا جا سکے گا برحال دوستو ابھی اس ٹیکنالوجی کو مزید ترقی نصیب نہیں ہوئی ہے لیکن سائنسی میدان میں اس پر مزید تجربات جاری اور ساری ہیں اور کچھ سائنسزان اس ٹیکنالوجی کو کام میں لاتے ہوئے ایسا انسان بنانے پر لگے ہوئے ہیں جسے ایک پرانی سیریل فلم سٹار ٹریک میں دکھایا گیا تھا جو ایک خلائی اڑن تشتری کے ذریعے ایک سیارے سے دوسرے سیارے پر اڑتا پھرتا تھا اور ناقابل تسخیر تھا بڑے سے بڑے دشموں کو بھی پشاڑ کر رکھ دیتا تھا اور اس کے ساتھ اسی کی طرح کی ایک بقاعدہ ٹیم تھی لیکن ایسا ممکن نہیں ہے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ہونے والے ممکنہ نقصانات نے سائنسزانوں کے لئے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے کیونکہ اس طرح کے انسان کی تخلیق صرف اور صرف دنیا اور انسانیت کی تباہی ہے اور کچھ نہیں اور امید بھی یہی ہے کہ اس کام کے نقصانات کو دیکھ کر اس کو بند کر دیے جائے گا باقی فیوچر میں اس ٹیکنالوجی کے کیا نقصانات ہوں گے اس کا بہتر علم تو اللہ کو ہی ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بھی لیمان فرمائے ناظرین اکرام آپ کی محبتوں اور گزارشات کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنا دوسرا چینل ڈسکور دی ورڈ کے نام سے شروع کیا ہے جہاں آواز تو ہماری نہیں لیکن کام ہمارا ہی ہے اس لئے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ جس طرح آپ نے ہمارے اس چینل کو اپنی محبتوں سے نوازا ہے اسی طرح اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہمارے دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اس چینل کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ورنہ آپ خود بھی یوٹیوب میں ڈسکور دی ورڈ کے نام سے سرچ کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور اس ویڈیو کو فیس بک اور ویڈ شائپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ہم کل انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ بہت خیار رکھئے گا